اسلام علیکم آپ دیکھیں رہے ڈان نیوز بکم ازبان عبدالقفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پاکستان نیوزیلنڈ کے دنویان دوسرا ونڈی انٹرنیشنل میچ اس فرد نیشنل شیرم کراچی میں جاری ہے اور جناب اس بار نیوزیلنڈ نے بڑی زبدیس ریکاوری دکھائی ہے گو کہ ٹاؤس جیتی ہے خود بیٹنگ کی اور لاس نے پاکستان نے ان کو بیٹنگ کرائی تھی لیکن اس بار اب تک سیسوڈیشن ان کے بڑے کابو میں ہیں نیوزیلنڈ نے بڑی زبدیس بیٹنگ کی ہے ڈیوین کانوے کی سینچری کین ویلنسن کے ایٹی فور وہ بھی سینچری کے قریب ہیں ایک سو چاندوے رنز ہیں تین وکٹو کے نقصان پر اور بتی اشاریت چار اول کا کھیل ہو سا ہو چکا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ نیوزیلنڈ ڈیفینیٹلی آج 300 کروس کرے گا تو اچھی بات ہے شاید پاکستان کو ورلڈ کف سے پہلے ایسے ٹف میچز کی ضرورت بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو غلطی ہیں اگر سامنے وقت سے پہلے آجیں تو شاید ان کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اس پیچ پر بات کریں گے ایک تو یہ ٹاپک ہے دوسرا پاکستان کی ہیڈ کوش کون ہوں گے چونکہ مکی آر تھا جو کہ نجم سیٹی صاحب نے ان کو آفر کی تھی اس بارے میں انہوں نے ریپورٹڈ لی آکے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنڈ بھی دیا تھا کہ ہم ان کو لانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ تربیر شہر کاؤنٹی کے معاہدے میں تو وہ جواب دیں گے تو جواب آیا جناب انکار کی صورت میں اور اب پاکستان کی ریپورٹ کو دیگر آپشنز دیکھنا ہوں گے کل پاکستان کی ریپورٹ نے آفیشلی اس بات کی تصدیق بھی کر دیا تو کون ہوگا نیا پی سی بی کا ہیڈ کوچ اس کی تلاش شروع ہو گئی ہے چار سے پانچ نام ہیں جو آج ہم نے ریپورٹ کی ہیں ان سے آپ کو بھی آگاہ کریں گے اس پورام میں اور اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوزیلینڈ سیکنڈ او ڈی آئی جس میں آپ نیوزیلینڈ کا پڑھ رہا اس پر تو بڑا بھاری ہے لیکن نسیم شاہ نے ایک مرتبہ پھر دو بٹے حاصل کی پرام میں بیسے موجود ہوں گے سینئر سپورٹ جنرلے منیر روحق صاحب ہمیں اس ڈائن کریں ایک اور سینئر سپورٹ سینکر سلان کھوکر اور اس کے ساتھ ہمارے نمائندے عمران صدیق موجود ہیں اس پر نیشنل کراچی کے اندر عمران پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں اس پر اب نیشنل کراچی کے میڈیا باکس میں موجود ہیں کیا اس پر لیٹس صورتحال ہے کیچز بھی ٹراب ہوئے ہیں کیا سمری دیں گے آپ اب تک کا جو کھیل ہوئے ہیں آج بلکل نیشنلینڈ نے آج ٹوم گیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے ساتھ تو نیشنلینڈ کی ٹیم بہت اچھا بلکہ ابھی تک اچھا پرفارم کر رہی ہے دو سو کے قریب ان کے رنزے تیتیس سوار ہوئے ہیں تو ویلیمسن سیٹ ہیم ویٹس پر موجود ٹوم لتھرم ابھی بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں ویلیمسن کو جس طرح ٹیس سیریز میں چانس ملا سرفراز ایمیس کے جانب سے انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی ان کو ونڈے سیریز میں بھی چانس ملا ہے جب سرفراز نے 54 رن پر ان کا کیجڈ راپ کیا اور اس کے پوری بعد اسی اوہر میں ہاریس سویر نے بھی ان کا کیجڈ راپ کیا یعنی دو لائف ان کو ملیں اور اس کے بعد وہ بلکل سیٹل نظر آ رہے ہیں اور سینچری کے جانب اپنے بڑھ رہے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی اب بڑا ٹوٹل کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے اور یہ کسی صورت پچکا ٹیم کے لیے بھی اتنا آسان ہی ہوگا کہ اگر تین سو پچیس سیسرن اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کو چیز کریں تو وہ کیچ سپنر کی گیم پر چھوٹا تھا چاہا ہے اسامہ میر سے میرے خیال میں وہ میں نے ایٹلیز دیکھا تھا میرے خیال میں تو تین چانسے دیئے ٹوٹل ہو گئے ہیں عمران وکٹ کے مطالق بتا دیگا کہ ظاہری بات ہے لاس وکٹ بھی کہا جا رہا تھا کہ تین سو پلس کی وکٹ ہے لیکن نسیم شاہ نے بڑی امدہ بالنگ کی اور نیوزیلینڈ دو سو پچپن از بنا سکا تو وکٹ تو ہے ایسی اور پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اور دنیا کی بہتین ٹیم شمار ہوتی ہے تو اسپیکٹر تھا کہ دوسرے میچ میں فائٹ بیک کریں گے اور ایسا ہی ہوا بلکل دیکھیں پچھ کی جہاں تک آپ نے بات کی لیمٹیڈ ڈوورز میں تو آپ کو پتھا ہے کہ دنیا بھر میں آپ بیٹنگ سے جز بنائی جاری ہیں چائکین کو محسوس کرنے کے لیے اور ایسا ہی ہوا پہلے ونڈے میں ہمیں چائد اس لیے یہ محسوس نہیں ہوا کہ پاکستان نے بہت بھی شاندار بالنگ کی نسیم شاہ نے جس کی وجہ سے میزلینڈ رسپک رہا آج ایسا نہیں ہو سکا اور میزلینڈ کی ٹیم اب پوری اپیس کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے ٹال جیس کر بیکلنگ کرنے کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور ایک بڑے ٹوٹل کے جانب جو ہے وہ گامزہ نے اور انڈر لائٹس آپ کو پتا ہے چیز کرنا پاکستان ٹیم کے لیے جیسی بھی صورت اتنا آسان نہیں ہوگا تو یہ ابھی تک کی صورت لیکن اگر پاکستان ٹیم دو سو نوے یا تین سو تا اسے میزلینڈ کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ اتنی ایسی بیٹنگ ملکٹ ہے کہ پاکستان ٹیم بھی اس کے اوپر چیز کر کے دو سفر کے برسی بھی فاصل کر سکتا ہے چلینا ماہی صاحب موجود ہے کہ عمران آپ سے مزید آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے تفصیلات تو حاصل کریں گے منیر بھائی آپ کی طرف آتو ہے پہ ارسلان سے بات کریں گے پہلے تو یہ کہ نیوزرینڈ کا ٹاس جی کہ بیٹنگ کا فیصلہ پاکستان انچینج اور ہم نے ٹیم نہیں کیا نیوزرینڈ کے جی فات بار شپلی وہ نہیں کہہ رہے تو انہیں وہ تبدیلی کی آگے ہم نے بہت دفعہ بات کر لی لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ کم بات کر لیں کہ ہمیں بات کرنی پڑے گی وائس چپٹنر پھر نہیں کہہ رہے تو یہ جو آپ غلطی کرتے ہیں مس کیلکولیشن ہوتی ہے کریٹ بورڈ کی کپتان سے پوچھے بغیر سو یہ مزاق پلس ٹو ہو گیا نا ایک تو پلس ون پرچھلے میچ میں وہا تھا اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں بابر آدم جب ان کے پر ٹاپ سری میں دنیا کے بے تین پلیئر موجود ہیں سیٹ ہیں تو شاہ مسعود کو ہر دفعہ تو آپ اکومنڈیٹ نہیں کریں گے چوتھے نمبر پر یہ بلکل صحیح ہے لاسٹ میچ میں جو پہلا میچ تھا اس میں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شان تو ہوں گے پلائنگ لیمین میں بکاوز کے وائس کیپٹین ایلین کو نہیں لیا گیا اور انچینج اس لیے رکھا گیا شاید کہ وننگ کومنیشن کو وہ چھیڑنا نہیں چاہ رہے تھے دیکھیں آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ 300 پلس کا یہ ٹارگیٹ لگ رہا ہے جو چیز کرنا پڑے گا پاکستان کو تو پاکستان کے لیے ڈیفیکنٹ ہوگا لیکن یہی سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں پچھلے میچ میں تو آپ کو ہنٹ بیک کیے ہم لائیو ہیں بھی تو 148 پہ چوتھی بکٹ بھی پاکستان نے حاصل کر لیے تو لگ ایسے رہے ہیں محمد نواز نے بیک ٹو بیک دو بکٹے حاصل کی ٹوم لیتھم آتی آؤٹ ہوئے تو لگ رہا ہے کہ کچھ اب نیوزنین کے لیے حالات مشکل ہو سکتے ہیں لیکن سٹل دیان ہے ویری گوڈ پوزیشن تین سو پھر اس کو چیز کرنا پاکستان کے لیے چیز کرنا آسان نہیں رہا جس طرح کھیلیں پچھلے میچ میں ایک کمبائنڈ ایفرٹ نظر آئی تھی دیکھیں فائفر لیا نسیم شاہ نے اپنے ڈیبیو میں دو بکٹے نہیں اسامہ میر نے بولنگ بہت اچھی تھی بیٹنگ میں تین ففٹیز ہم نے دیکھی فقر نے بھی فٹی کی ریزوان نے نوٹ آٹ فٹی کی سیونٹی سیون با بار ابن ہاری سویل بچہ کھیلے تو ایک کمبائنڈ ایفرٹ نظر آیا تھا اس طرح کی ضرورت ہے شروع والی بالکل صحیح ہے کہ جتنا مشکل ملے جتنا پاکستان کو چیز کرنے کا موقع ملے بڑا ٹارگٹ کیونکہ آگے پھر ڈیفیکلٹ میچز ہوں گے اپ ٹو کرکٹ ورلڈ کپ تک پاکستان کو ونڈے بہت سارے کھیلیں تو اس میں پھر ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز بھی آئیں گے لائک ٹوڈے اگر آتا ہے ارسان دیفنیٹلی نیوزرینڈ کے ٹیم اس وقت دنیا کے بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے رینکنگ بھی ان کی زبردست ہے تو یہ اسپیکٹ تھا کہ یہ ایسی ٹیم ہے جو آپ کو ہٹ بیک کرے گی اور اچھی بات ہے میرے خیال میں جس طرح کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے ہمیں نیوزرینڈ جیسی سٹیم سے جو ابھی تین میچز پھر پانچ آفٹر پی ایس ایل تو بہت اچھی اپرچنیٹی میں ملی ہے ریالیٹی چیک کے لیے اور یہ آن دی کارٹ تھا کہ وہ ایک ماہ میں دھائی سوپ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن ہر دفعہ شاید نسیم شاہ اتنا اچھا سپیل پروڈیوس نہیں کر سکیں گے اور آج لگ رہا ہے کہ بیٹنگ چیز کرتے ہوئے امتحان بڑا زبدست ہونے والا ہے بلکل ٹھیک بات ہے غفار ٹو انڈرڈ ہو گئے ہیں چار کلاری آؤٹ ہیں چونتیس ویورکا کھیل جاری ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شان مفروض والے معاملے میں بات کرنا ہوں اگر آپ ہی جاغت دیں تو غفار ایک چیز بڑی عجیب سی ہے آپ کا جو ونڈے کا ورلڈ کپ ہے وہ سر پہ کھڑا ہے اب آپ اس کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں ایسے موقع پر جہاں پر ایک پلئر کی تین میں جگہ نہیں بنتی بورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے کیپٹن کو ریلیکس کریں سپورٹ کریں ونڈے کا ورلڈ کپ قریب ہے آپ کی ہوم سیڈی میں چل رہی ہے وہاں پر ایک کیپٹن کو اس طرح ڈسٹرپ کر دینا ایک ایسے پلئر کو آپ نے وائس کیپٹن بنایا جس کی جگہ ہی نہیں بن رہی اور ان کے پاس ٹاپ پلئر پڑھیں آپ کے پاس امام اللہ کو آپ باہر نہیں نکال سکتے اچھا ارسلان میں آپ سے سوال ہی کرتا ہوں چلی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں والی کیا آپ کی خیال میں اب بورڈ کے چیرمن ہمیں ملیں تو ان سے پوچھ ملیں آپ بھی خیال میں اس فیصلے کی وجہ ہو کیا سکتی ہے سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے یہ غفار ایک کٹی سی مطلب انفومیشن کہیں کچھ پتہ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے پتہ لگا کہ ان کے مطابق جو بورڈ کے چند گورننگ میمبران ہیں ان کے مطابق چند کی بات کر رہا ہوں صرف دو دو گورننگ بورڈ کے میمبران کی مطابق کوئی گروپنگ ہے جس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ دوستیاں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک معاملہ میری نظر سے گزرا تھا جو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا کوئی بہتر حل ہے اس طرح کے کام کرنے کا بھائی آپ کیپٹن کو امپاور کریں سیلیکشن کمیٹی کو آپ نے امپاور کیا ہے شاید آفریدی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی سنتے ہوں گے وہ آپ کو تیم اچھی سیلیکٹ کر کے دے رہیں چھوٹ دے رہے ہیں تو آپ رزوان کو وائز کیپٹن بنائیں اگر شاید آف یا باقی کوئی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس سینیر اس ٹائم اس ٹیم میں اگر کوئی اویلیبل ہے جس نے زیادہ بیچے کھیلے ہیں تو آپ کے پاس رزوان ہے اس کو بنائیں وائز کیپٹن کیا پرابلم ہے آپ نے ٹی ٹوینڈی میں بنا رکھا ہے تو کیوں نہیں بناتے ہیں یہاں پر اور ٹیسٹ کی کیپٹنسی کی بات ہم لوگ بہت جلدی کیپٹن تردیلی پر چلے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیں اتنا اس کو ڈسکریج کریں پھر آپ اس سے پرفارمنس مانگیں لاسٹ گیارہ جو اس نے ونڈیز کھیلیں آپ کو پتہ ہی ہے اس کی کتنی ففٹیز ہیں آپ کیا جاتے ہیں اتنے بڑے پلیئر کو ڈسٹرف کر کے آپ اپنا ورلڈ کلاک سر احراب کریں چھے سنچیاں ہیں آخری گیارہ میچز میں ان کی بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں آپ دس میچز کا سکور دیکھ لیں دس کے دس میچز میں اسے ون ففٹی پلس بھی کر رکھا ہے اسی دس میچز میں مطلب کس حد تک آپ ایک پلیئر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے یہ تھوڑا ایک نا لوجیکلی بڑا بری بات ہے آپ اپنے کیپٹن کو عزت دیں رسپیکٹ دیں دنیا کا وہ واحد پلیئر ہے مجھے اب لگتا ہے غفار اگر میں غلط نہیں ہوں آپ خود بتائیں آپ گراؤنڈ پر جا کے کام کرتے ہیں ڈومیسٹک آپ خود کور کرتے ہیں آپ چیزوں کو بہتر جان یار لڑکے بابر آزم بننا چاہتے ہیں مطلب ایک عرصے بعد ہم نے یہ سنایا کہ وسیع مطلب نہیں بننا چاہتے وقار یونس نہیں بننا چاہتے لڑکے بابر آزم بننا چاہتے ہیں بیٹس مین آ رہے ہیں عبداللہ شبید دیکھ لیں روحیل ندیر نیچے سے دیکھ لیں دیگر پلیف کو دیکھ لیں تو لڑکے کہتے ہیں کہ ہم بابر آزم بننا چاہتے ہیں اب بابر آزم بننا چاہتے تو ہمارے لئے تو پخر کی بات آپ اس کو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ کیپٹن ٹھیک نہیں لگ رہا تو ریسپیکٹ کا انصر رکھیں اس سے بات کریں اسے کہیں آپ کچھ عرطے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بیٹر کیپٹن ہے اس کو کیپٹن تھی نہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں بلکل دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے ارسلان نے جو پوائنٹ ریس کیا یہ پانچی وکڑ بھی مل گئی تو محبت نواز نے ہماری دیکھتے ہی دیکھتے بولتے ہی بولتے تقریبا پانچ میڈ میں اس پورے میچ کو تقدیل کر دیا تو ہمیں بالکل اس پر ٹاپک کروکے میچ پیانا پڑے گا پانچی وکڑ وہ بھی کین ویلیمسن کو جناب اس طرح سے بولڈ کیا ہے بلکل وہی مناظر ہیں جو اسامہ میر نے ان کو بمبوزل کیا تھا پچھلے میچ میں وہی آوٹسٹینڈنگ ٹپیکل وہ لیکس ٹم کی گین تھی یہاں اگر آپ جو لوگ میچ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہ آف پہ پڑھ کے اور بالکل جو میڈل پہ پڑھ کے جب آف کی سٹمپ اڑتی ہے تو یہ ڈریم ڈسمیسر ہوتا ہے کسی سفننر کا اور کین ویلیمسن کو پھر وہی جو ہے وہ ایک فیس بنانا پڑا لیکن بہت بڑے کھلا رہی ہیں اور ایسی بالکل آپ ان کو آؤٹ کر سکتے ہیں تو کمیگ بیک ٹو دا میچ سر یہ تو ہمارے بولتے بولتے ہی لگ رہا ہے کہ ایک سو نوے پہ تین کے بعد دو سو ایک پہ پانٹ ایک سو گریڈ ریکووری بھی پاکستان بلکل صحیح ہے دیکھیں دوسری وکیٹی جو پارٹیشپ تین کی ایڈنگ ون ایٹی ایٹ کتنے کی تھی اس نے تو میچ کو بلکل تبدیل کر دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا لیکن پھر کم بیک کیا ہے اور ہماری بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں within 10 to 15 منٹس وہ تین وکیٹے لے گئے تو پریشر تو پڑ گیا ہے اب جو ہم ایک بڑے سکور کی بات کر رہے تھے شاید وہ کم ہو جائے گا آپ کہاں تک لے کے جاتے ہیں کیونکہ بیٹنگ ٹیپ بھی زیادہ نہیں ہے بیٹنگ ٹیپ زیادہ نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کا لیکن ایک چیز میں دیکھنے کی غفار کہ آج انہوں نے پھر تین سپنرز کھلائیں حالانکہ ونڈے میچ ہے مگر اس شوڈی کو انہوں نے پریفر کیا ہے اپنے نئے بولر پر جن کا ڈیبیو تھا تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کے نظر میں ہے کہ کیا وہاں کے سپن رات میں کوئی ڈیو فیکٹر انوالف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں کہ بیٹنگ خود کی ہے تو میس کے لگتا نہیں ہے پاکستان نے آؤٹ کر دی ہیں پانچ اور دو سو چار ہے نیوزیلینڈ کا سکور نواز کی تین وکٹیں اور اب لگی ایسے رائے جیسے پاکستان اگر ایک ہاتھ فکرڈو لے لے تو یقین تو اپن نیوزیلینڈ کو بہت کم سٹور پر رسٹرک کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا تین سو پلس کچھ تو ساڑھے تین سو کی بات بھی کر رہے تھے لوگ 183 پہ ایک آؤٹ تھا ڈیوینڈ کانوے اور کین ویلنسن شاندار بیٹنگ کر رہے تھے محید صاحب بابر آزم کے اوپر آپ ایک پوائنٹ کمپلیٹ کرنا جائے تھے وہ کلی جے پھر آگے بڑھتا ہوں کافی باتیں کی بابر آزم کے حوالے سے شان مسعود کو جو لائے گیا ہے مجھے کیا انڈکیشن ملتی ہے کہ پاکستان کو فیچر میں کوئی ایک کیپٹن چاہیے شاہد رزمان میں وہ شاہد آپ بھی کیونکہ وہ لائیں گے پھر ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کا ایک ہی ہوگا پھر ٹیسٹ کال ہوگا ٹیسٹ میں بھی بابر آزم کا جو اصل ایشو ہے بابر آزم جو پلئر جو بننا چاہ رہے ہیں پلئر دنیا کا ہر کھلاڑی چاہتا ہے چھوٹا ینگ کے وہ بابر آزم جیسا بیٹر بنے پچھلے سال بھی ٹیسٹ میں سب سہادہ رنز پچھلے سال انٹرنیشنل رکیٹن میں سب سہادہ رنز سب سے فاسٹس چار ہزار تین ہزار ساری ریکارڈ ان کے اپنی جگہیں ہیں بہت بڑے از اے بیٹر تو ان کو کوئی چیز نہیں ہے لیکن کیا از اے کیپٹن ان میں کمی نظر آ رہی ہے پوری پورا سال ہو گیا ہے دوہ دار بائیس ہمیں ہم سیریز میں دیکھتے ہوئے ان کی ڈیفنسیو اپروش بابر ٹیسٹ کریٹ کے اندر ٹیسٹ کریٹ کیم ابھی لیمٹی ڈیفنس میں تو ٹھیک ہیں نہیں لیکن ایمٹر روورز میں ابھی ٹیٹس تو ٹھیک ہیں نہیں ایمٹر روورز میں سیٹس صحیح ہیں لیکن آپ دیکھیں نا آپ جیتے دو آپ نے اوستریلیا سے میک جیتے اس کے وقت ویسٹ انڈیز سے کمزور ٹیم لیکن آخری دس میں سے نو جیتے ہیں جو کھیلے ہم جیتے ہیں اس میں چھے میک جو ہیں نا کمزور ٹیم ٹیم ہوں سے ٹیم ہے نا کپتان کی وہ ہوتی ہے لیڈنگ فرام ڈا فرنٹ کرائسز میں وہ کس طرح سے کھیلتا ہے اگر آپ کرائسز میں جا کے چیزوں کو یا بولنگ کہاں چینج کرنی ہے فیلڈ پلیسنگ کیا کرنی ہے آپ کو آگے کس طرح سے آنا ہے جو ڈیکلیشنز ہم نے دیکھے چاہے نیوزلینڈ کا ہو چاہے ہم انگلینڈ کا دیکھیں جس طرح ڈیکلیشن ہم دیکھیں ان کے کپتان کیا جو روٹ اچھے کپتان نہیں تھے ہم سب کو پتا ہے دنیا کے بہترین بیٹر ہیں اس سے اچھا بیٹر کہاں ہے دنیا کے چند میں ان کو کپتانی چھڑا گیا میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں ٹیسٹ میچ والی ہم یہ بات بھی اگری کرتے ہیں کہ تھوڈ پرسیس نکلونا چاہیے دنیا کے ہر پلیئر کو کپتانی چھوڑنی ہی پڑتی اور کمی ملتی بھی ہے یہ باتیں بھی صحیح ہیں لوگوں کو یہ اعتراض ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا یہ وقت صحیح تنا گیا کہ ابھی ٹیسٹ اور ونڈے سیریز کی بیچ میں بلا وجہ یہ کیسی چیز کمپسان سے پوچھے بغیر دوسرا آپ یہ کام آرام سے ونڈے سیریز کی بات بیٹھ کر ایون میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کیپٹنس یہ ایک بات کہہ رہا ہوں چینج کرنی بھی ہے آپ سیریز تو ختم ہونے دیں آپ ایک پروسیس تو ہونے دیں شان کی جگہ ٹیم میں نہیں ہے پھر بورڈ بھی گلتی کر رہے ہیں نا یہ آپ ضرور ٹھوٹ پروسیس کریں آپ کو ریویو کرنا چاہیے اور یہ بورڈ کا کام ہے بڑھ آپ سیزن کے بیچ میں ٹائمنگ ٹھیک نہیں لگی ٹائمنگ کا تو بلکل صحیح ہے اس وقت اس سیریز کو تو ایز اٹس جانے دنے شاہی ہے تھا اگر شادہ ہوتے ایک میلی کا گیہ پہ بزا ہے تیرا فروری اور تیرا جنوری یہ سر کے بیچ میں ایک مہینہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا دوسری چیز یہ کہ شان مسعود وہ بیٹنگ نہیں کر پائے ٹیسٹ میچ ان کو بڑے موقعیں ملے میچ جتوانے کی بھی یا میچ بچانے کی بھی لیکن وہ اچھے پلیئرے لگے کچھ فارم چی نہیں تھی کچھ سوٹ فیلیکشن اچھی نہیں تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تو انہوں نے جس طرح پرفارمنس دے کے ہوا ہے یہ بات تو صحیح یہ ٹائمنگ کا ایشو تو ہے لیکن اگر بنا دیا گیا ہے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں بنایا گیا ہے آپ نے کسی نے وہ کہتا ہے ہم نے انٹرم چوئیس ہے شاداب آئیں گے تو چینج ہو دیں گے مجھے تو یہ بتا چلے نہیں تو انٹرم چوئیس ہے تو آپ نے تو ایک ایسے کھلاری کو جو ٹوائلت میں تھا اس کو کرتان کرنے کے لیے آپ نے پھیج دیا تھا مجھ بہت غلط ہے اس وقت رزوان کا لیکن رزوان سے یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ ڈسنس لگنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے بات کی نا ارسلان لگتا ہے ایسے ہی سے کمیونکیشن کا کچھ فقدان ہے جیسے وہ ٹیس میچز میں جو امبیرسمنٹ ہوئی پورے دنیا میں وہ خبر لگی جی کہ وائس کیپٹن جو کھیل نہیں رہے تھے وہ کیپٹنسی نہیں کر سکتے سو کلیرلی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو بیڈ کے بیسک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھیں وائس کیپٹن آنس ایون ہمیں اب بھی نہیں بتا کہ پاکستان ٹیم کا وائس کیپٹن کون ہے جب باور جائیں گے تو کیپٹنسی کون کرے گا یار بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے غفار میں منیر صاحب کی اور آپ کی بات سے اگری ہوں منیر صاحب سینئر آدمی ہے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرمایا انہوں نے میں آپ کی بات سے اگری ہوں دیکھیں آپ کے پاس چوئیس کیا ہے مجھے بتائیں آپ کے پاس چوئیس ہے جس کو کیپٹن بنائیں اگر آپ سر فراز کی بات کرتے ہیں جب اس کو ہٹایا گیا وہ بھی غلط تھا آپ اس کو فورمیٹ سے اٹھا دیتے ونڈے سے اٹھا دیتے تی پونڈی سے چلے اٹھا دیتے آپ اس کو رہنے دیتے ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں آپ بابر آزم کو کیپٹن بنائیں گروب کر لیتے تھوڑا سا تین چاہ سال میں گروب ہو جاتا ہے پھر آپ بات کرتے جو طریقہ کار ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ بابر آزم کو ٹینشن دے رہے میں یہ کہتا ہوں آپ بیٹھ کے بات کریں آپ اٹھائیں کیپٹن آپ کو نہیں سمجھ آرہا آپ سرچنٹ انڈول کر ہٹ چکا ہے کیپٹنسی سے یار راہول راویڈ نہیں رہا کیپٹن بڑے بڑے دنیا کے پلیئر کیپٹنسی سے کوئی بات نہیں ہوتا ہے جی لیکن آپ اس کو طریقے سے کریں نا غفار کوئی چیز ہو تو اس کو بیٹھ کے کیار آپ نے دیکھا کہ ویراد کولی یہ نہیں جی جناب بارے بات کرتے کرتے چھٹا آؤٹ نواز کی چوتھے دکٹ سو میچ شاہدار ہو گیا ہمارا ٹھیکو ٹیک بار کرتے ویراد کولی تو بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے نا وہ ویراد کولی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات بات کریں گے اس کے ساتھ وہ بڑا پیر اسی طرح بیٹھ کے بات کریں کیا پروبلم کہ آپ کو بتانے بھی کوئی مسئلہ ہے جو منید صاحب کہہ رہے بلکل ٹھیک ہے یہ ٹائم نہیں ہے اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کین ویلیم صاحب کیپٹنسی سے ہٹا ہے ٹھیک ہے لیکن کتنا سمورٹ را رکشن کتنا سمورٹ را رکشن ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں کیا پروبلم اور طریقہ کار پر پروبلم اور کوئی وجہ نہیں ملکل آپ نے ٹھیک ہے جناب دوسری چانے پاکستان کا تربردست کمبیک 183 فور 1 سے 6 پر 6 آؤٹ اور ویری میسیف بیٹنگ کلیپس ہے یہ نیوزیلینڈ اور اب تو ان کے بالر میچے سارٹنر وغیرہ آئیں گے تو مجھے رہتا ہے پاکستان آپ ایک گریٹ چانس تو جس ریپ اپ نیوزیلینڈ لیکن نواز کا ایک دفعہ پھر شاندار کنٹریبیوشن جب سے پاکستان کی ٹیم میں کمبیک ہوا ہے اپنا بڑا قلیدی کے ذات آ کر رہے ہیں بالنگ بیٹنگ دونوں میں جنہا پاکستان نیوزیلینڈ کے میچ پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی خبر کل سامنے آئی پاکستان ٹیم کے سابق کوچ مکی آرثر ان کو پاکستان کو ریپورٹ نے آفر کی تھی پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ کے لیے کیونکہ جو موجودہ کوچ ہیں ہیڈ کوچ سکلہہم مشتاق صاحب اور اسی طرح شان ٹیٹ اور دیگر کوچنگ سٹاویس کا جو ان کا جو مہائد ہے فروری دو ہزار تیس میں وہ ایکسپائر ہو رہا ہے مطلعات کے مطابق سکلہہم مشتاق کنٹریبیو کرنا نہیں چاہتے اور شاہر شان ٹیٹ کو ہم آفر کریں گے نہیں اب تک جو لگتا ہے نجم سیڈی صاحب نے فرمایا تھا کراچی میں کہ ان سے بات ہوئی ہے لیکن کل پھر پہلے انگلیس پریس نے خبر بریک کی کہ مکی آرثر ٹو سٹے ایڈ ڈروی شائر وجہ کیا ہے یہ بوٹ نے ضرور ایک پریس لیز جاری کیا اچھی بات ہے کلیریفائی کیا کہ ان سے رابطہ تھا دوہدار پچیس سک کی آفر تی کمسلٹیشن پر بات بھی ہوئی تھی مکر پھر جو ہیں وہ معاملہ تینی ہو پائے اور یقین طور پر جو تفسرہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک شخص کو مدت پوری ہونے سے پہلے نکال دیں ریویو کمیٹی میں شامل تھے دوہدار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد اس زمانے میں جو پاکستان کرٹ بورتا ہے حسان مانی صاحب وثیم خان صاحب دوہدار انیس میں پاکستان کرٹی جو سائنگ فائندے میں نہیں پہنچی انویسیگیشن انکوائری کمیٹی اسے مزباولک سامل تھے اور بعد مزباولک خود مکی آرثر جب ان کی ریکمینڈیشن پہ اور دیگر محمران کی ریکمینڈیشن پہ ریموو ہوئے تو مزباولک کو انہا صرف ہیڈ کور ٹیس سیلیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا منا دیا گیا ٹیم اوڈر کے ساتھ وہ بڑی پاور کے ساتھ آئے تھے اور مکی آرثر جو دربیشائر کاؤنٹی کے ساتھ دو ادار پچیس تک محضور ہیں شاید انہا نے یہی سوچا ہے مونیر صاحب کہ لاسٹ ٹائم کی طرح ایسا نہ ہو کہ میں لگی لگائی چھوڑ کر کہیں سے آؤں اور یہاں حکومت انتخابات ہمارے ہونے ہم سیاسی ہی لوگ نہیں ہیں میں نہیں پتا کون آئے گا کون نہیں لیکن رول ڈاؤٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا شاید انہا ہم نے یہی سوچا کہ میرے لئے حق میں یہی بہتر ہے کہ میں اب اس جگہ سے دور رہا ہوں اور یہ پاکستان کرکٹ کی کوئی اچھی برینڈنگ نہیں ہوئی ہم نے آفر بھی کی کون کرتا ہے سر ایسی چیز مادرت کے ساتھ انجام سیڈی سا بڑے اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں مجھے لگتا ہے شاید اگر ہم یہ کام سیکرنٹلی کر کے بعد میں ایک کورس سے جاتے دنیا بھر میں بہتا ہے میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ پریسلیز بورڈ کا آئی ہم فرانے کورس سے رابطہ کر رہے تھے وہ بات ہوئی نہیں اب ہم آگے بڑھ گئے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتائے کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کو سیلیکشن کرنے کے لیے جس جو کمیٹی منی تھی اسی کا ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا کیا سوچ رہوں گے ان کو انڈیکشن دی گئی تھی وسی مکرم بھی کمیٹی میں تھے کہ آپ آئیں آپ کا رینیو ہو جائے گا اچانک سے کیا تبدیلی ہوئی تو ان کے اتنے پاورز دے دیئے گا اس کے بعد کیوں آئیں گے میں نے لاہور کے ریپورٹرز کی مجھے خبر یاد ہے جب ہی جا رہے تھے انگر یہ خوشت ہے جب یہ باہر آئے تھے جب یہ باہر آئے تھے وہ تو پلٹیکل اس کی ہوتی ہے تائین آتی اب اگر کوئی گورمنٹ چینگ ہوتی ہے یا جو حالات چل رہے ہیں اس میں کوئی بھی رسک نینا نہیں شاہے گا دوسری بات ایک شخص کو آپ نے خود اس طرح سے کر دیا ایک مکی آر تھار کا اس کے بعد سرفراز کو جس طرح کپتانی سے تینوں ہٹا دیا گیا اس کے بعد جو پاکستان کرکٹ کی تنزلی ہوئی ہے اسپیشلی ٹی ٹوئنٹی میں ہم دوبارہ اپروچ وہ مزوہ کے دور سے آئی ہے ابھی تک چل رہی ہے اسی لئے ان کو کپتانی سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے تو مکی آر تھار کا جو فیصلہ میں تو کہوں گا مکی آر تھار کے انٹر کہ ان کا صحیح فیصلہ کہ یہاں نہیں ہے وانہ یہاں پہ کوئی چیز کنٹینیوٹی میں نہیں پتا آپ کو کتنا وہ پرلوم کر رہی گی آر تھار دیفنیٹی بڑی امپورٹنٹ ہماری ایک ٹاسک ہے جو کرنی ہے اس مینجمنٹ کمیٹی کو چونکہ اسی سال ورلڈ کپ ہے اور فروری دوہ دار تیز میں سکلہیں مجھتار صاحب کا معاہدہ پورا ہو رہا ہے تو ورلڈ کپ کے لیے کون کوچ ہوگا اس نے آنا بھی ہے پھر اس نے پلانز بنانے ہے پھر ہمارے ہاں تو دیکھیں نا ابھی وہ آئے نہیں تھے پہلے خبر آگئے ہیں کہ مکی آر تر شہر چاہتے تینوں طرز میں الگ اپتان ہو تو یہ حصہ کی باتیں بھی ہوئیں اور ریپورٹ ہوا تاری بات ہے سلیم خالی صاحب نے اس کو ریپورٹ کیا تھا انہوں نے اپنے کولنم بیسٹی وزاد بھی کی کہ دیکھیں صحافی خبر جو اس کو پتہ جلتی وہ دیتا ہے لوگ یہ سمجھتے شاید ہم چاہ رہے ہیں تو بھئی ہم کیوں چاہیں گے ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز سے ہم تو خبر ریپورٹ کرتے ہیں جو جیسا سوچ رہا ہو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر نجم سیٹی صاحب کچھ صحیح فیصلہ کرے تو ہم غلط کر ان کو بول دیں ہم ان کو تو نہیں بہت سکتے ریپورٹ کر سکتے ہیں سلیم خالی صاحب یہاں پر کہ انہوں نے اپنی جو سورس ہوگی خبر کو صحیح طرح انہوں نے شائع کیا لیکن دیفنیٹلی میں یہ پوائنٹ یہ میرا یہ ہے کہ کوچ نے آنا ہے اور پھر اس نے معاملات کو سنبھالنا بھی ہے تو ہمیں جلدی کرنا پڑے گی اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ پانا چاہیے بلکو جی کہ غفار ایک چیز تو بڑے بھوڑے طریقے سے ساری چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی پہلے ہی آپ نے اڑا دی مکی ارثر کو لے آرہے ہیں مکی ارثر کو لے کر آرہے ہیں مکی ارثر نے وہ تینز کے کیپٹن آپ نے خود بھی ترمتایا تینز کے کیپٹن بدا دیئے مکی ارثر نے نہ کر دی دیکھیں انہیں اپنے فیوچر دکھ رہا ہے اور اپنا نیشنل ٹیم جو خاص طور پر میں بنگلہ دیش، چھلنکا اور خاص پاکستان یہاں پر یہ بڑا پروبلم چل رہا ہے اس سے کافی عرصے سے ان کے ٹیمز میں ان کے کوچز کو لانگ ٹرم پر نہیں ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنسز اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو کوچ پر ملبہ ڈال کے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں آپ کو بتا ہے اپنے دیکھے اثر کے ساتھ اس سے پہلے ہو گئے یہی ہے کہ وہ سکون میں وہاں بیٹھے اپنے دابی شاہ کی کوچنگ کریں ایڈ کوچ ہیں بڑے اچھے سے چل رہے ہیں تو چلیں ان کی تنخواہ لگے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ مشکل پیسلہ تھا کہ آپ کی والی بات بلکو ٹھیک ہے کہ کل کو پھر چینج ہو گئی حکومت کل کو پھر کوچ چینج ہو جائے گئے یہ پرابلم ہے اپنے چینج ہو جاتے ہیں ان کے اپس میں لڑای چل رہی ہے ٹھیک بات ہے لیکن ایک چیز ہے اب پھر ایک چیز ہے غرفار بڑی عجیب سی چل رہی ہے اب غیر ضروری طور پر اب آپ دیکھیں کہ جرسن لینگر کی خبر اڑا رکھی ہے بغیر کسی وجہ کے اب یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو بھی اتنا پولٹیکل میٹر بنا لیتے ہیں کوش لانا ہے یہ کوئی بڑی بات ہے پھر آپ کا ورلڈ کپ قریب ہے اب آپ پیس لے اگر اس بنیاد پر کریں کہ ہم شورٹ ترم کے لیے جیسے آپ نے میٹھو ہیڈن کو رکھا تھوڑے دن آئیں اپنا کام کریں اور چلے جائیں وہ تھوڑے دن کے لیے آپ کے ساتھ ہوگے کیا سکھا لیں گے آپ کو ورلڈ کپ میں آپ کو جوائن کیا انہوں نے کیا سکھا لیا آپ کو ورلڈ کپ میں آپ کی تیم اسی اپروچ کے ساتھ جس اپروچ کے ساتھ وہ بھی بھی کھیل رہی تھی بلکل ٹھیک آپ نے کہا اور یہ بارل انتہان ضرور ہے پاکستان کریٹ بورڈ کا چونکہ اب دنیا میں ہو جا رہا ہے یہ ریالیٹی بھی ہے کہ غیر ملکی کوچی ان کو اب مختلف لیگ سے آفر ہوتی ہے چین ڈی فلاور ہوں ٹام موڈی ہوں اگر آپ بات کرتے ہیں بہت سارے کوچیت ہیں تو وہ سائیمنٹ بیس کام کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ ایک فل ٹائم انٹرنیشنل کلنڈر پر آئیں جیسے خاص طور پر پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سیلنکا جہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو ستا ہے پاکستان کرکٹ اور ان ساری کریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سو تریاسی پر ایک آؤٹ سے دو سو بیس پر سات آؤٹ ہو گئے ہیں اور پہلے نواز اور اب اسام امیر نے بھی ایک وکڑ لی سو محمد نواز کا سپیل بہلا شاندار ہوا نسیم شاہ نے ضرور پاکستان کو اپنینگ ٹو جو بڑی امپورٹنٹ بٹیں دلائی تھی دیفنیلی منیر صاحب اب اس ویس پر تھوڑا بریفلی اور آخر میں بات کر لیتے ہیں آج ہی پاکستان میرا سپیکٹیکولر کم بیک بکوز میں تو سوہ تین سو رہا تھا پر کم از کم سوہ تین سو تو مجھے نہیں لگتے نہیں نہیں مجھے تب تین سو بھی مشکل نظر آ رہے ہیں بکوز کیمین پیٹی مجھے تین سو مشکل لگ رہے ہیں ہاں یا تو ہو سکتا ہے اتنا ہی سکور ہو دو سو پچپنس ہاٹ یہ اتنا پہلے میچ بھی کیا تھا لیکن یہ بالکل کریٹٹ دینا پڑے گا وان ایٹی تھری فور ون اور ٹو 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 سیون اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پیتیس 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 سنز میں آپ نے ان کی چ madre کر لیا تو ٹو 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 اس کو کہتے ہیں اس میں نواز کا بابر آزم کی یہ چینج جو کرتے ہیں وہ چھپ جاتی ہیں چھپ تو جاتی ہیں بلکل تواتر سے ان سے غلطیاں ہرہی تھی اور ہمیں ایسی چینج ایسا نہیں آرہی تھی اس طرح کی چینجیں کریں گے تو ان کی لیے اچھا ہے پاکستان پرگیٹ کی لیے اچھا ہے اسامہ میل کے اوپر سر کچھ کہنا دیں گے اچھا کمبیک کیا اور آج بھی بڑے پرفک پاکستان کو وکٹ لے کے دی جب نواز کا اسفل ختم ہوا تو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے اور ربی بھی بڑا اچھا ایک ہے انہوں نے بال کیا سو بیک اپ کے لیے اس سیریز میں شاید آفیدی کو یہ داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے کچھ پول آف پلیئرز بڑھایا بلکل بڑا ہے بلکل بڑا ہے ایک تو سرفراز کا کمبیک ہوا تقریباً چار سال کے بعد اور سب نے دیکھ لیا کہ بڑا اچھا کمبیک ابراہر کو بھی وہاں کھلایا گیا پھر اسامہ میل بڑی اچھی رومیسٹک پرفارمنس دے رہے تھے ان کو بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو لیں ٹیم میں لیں اپنے ڈیوی بچھا رہا دو وکٹیج دی چالیز ویلے سنس دیکھ کر آج بھی انہوں نے ایک وکٹیٹ لے لیے تو اتنی بڑا سپیل نہیں ہے نئے کے لحاظ سے اچھا ہے جساں کھلتے جائیں گے نکھڑتے جائیں گے بلکل ارسلان ایک کیس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے پاپی بھی آپ دیکھیں نا شاہین اس وقت انفیٹ ہیں آپ سوچئے کہ اگر جب شاہین نسیم حارث شاداب بھی جب آپسی آ جائیں گے ہففلی ان کی جلیت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے ہماری ٹیم منیجمنٹ کا تو اب ایک سمپل سا کام رہ گیا میری ان سے درخواست بھی ہوگی کہ بھائی ورکلوڈ منیجمنٹ ایسے کر لیں کہ آپ کی یہ پورے کا پورا جو بولنگ اٹیک ہے جس میں آپ کے پاس نسیم شاہین حارث شاداب نواز اور ایون بیک اپ میں اسنین اور وسیم جونیر اور پھر آپ کے پاس دانی موجود ہیں ہم تو صرف ان کو فٹ رکھ لیں اگر کسی بھی طرح وی ہوا ویری گوڈ چارس ان ورلڈ کب لیکن یہ ورکلوڈ منیجمنٹ ہمیں سیکھنی پڑے گی بکاوز انگلینڈے خلاف ٹیس سریز میں بابر نے کل دب خود کہا تو مجھے بڑا عجیب بھی لگا کیونکہ وہ ریالیٹی تھی انہوں نے کہا یہ ہمارے پر کوئی چوائس ہی نہیں بچی تھی جو پلئیر تھے وہی بس کھلانے پڑے کیونکہ تینوں پریمیر فاس بولر آپ کے انجرٹ تھے آپ کے بعد برگوڑ دیکھئے ایک ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے میرا خلال غفار آپ اس کو بہتر جانتے ہیں وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے ارلی وارننگ سسٹم اسی لئے تیار رکھتے ہیں کہ ایک تو انجری کے قریب قریب بولر کی ہیلتھ اس کی فٹنیس کے چیک ہوتی رہتی ہے کیونکہ بولر کے ساتھ انفٹنیس والا معاملہ تو رہے گا اچھا بولر ہوگا تو یہ پراؤنم تو رہے گا کیونکہ اب دنیا میں کرکٹ ہو بھی بہت رہی ہے آپ کو کاؤنٹی کھیلنی ہوتی ہے لیکس کھیلنی ہوتی ہے لیکن پاکستان کی ایک چیز آج بڑی اچھی لگی غفاب میں اگر یہ پہلے کہتا تو شاید اچھا لگتا اب میں کہوں گا تو لگے گا کہ میں بیٹس دیکھ کے کہہ رہا ہوں مجھے بتا نہیں کیوں لگتا تھا کہ ان کے میڈل آرڈر کا پراؤلم ہے نیوزیلینڈ کا اور ٹھیک ایسا ہی پراؤلم ہے جیسا ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے میڈل آرڈر کا پراؤلم ہے کولیپس ہونا شروع ہوتے ہیں تو سارے کولیپس ہو جاتے ہیں بین کی ہسٹری اگر آپ کے بین کی وکیٹ ہیں جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد لگتا ہے کہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے روز ٹیلر اب ٹیم میں نہیں ہے تو نظر آرہا ہے ان ایکسپیرینس ایکزیکٹلی وہ بھی نہیں ہے مونرو بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے پلیئر ان کے پاس نہیں ہیں اور ایک چیز بڑی مجھے لگی مجھے اچھا لگا کہ جیسے آج نواز کا استعمال ہوا اس کے ساتھ کئی میکس این میچ نہیں ہوا کہ وہ فاس بولر لگائیں اور پھر نواز کو لگائیں اور پھر مستقل آپ فاس بولر کو لگا دیں ریسٹ کرائیں نواز کو پھر لائیں تو وہ ایک غلط دی سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ ایک اچھی سٹریٹیجی دکھائی دے رہی ہے اور اسامہ میر بہت اچھی فائنڈ ہے شاید افردی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے سیلیکشن کمیٹی کو جاتا ہے عبدالعزاد کو جاتا ہے طیب طاہر کو موقع دے رہے ایک اچھی بہت اچھی کام دا ہے کیونکہ وہ جو اس سے پہلے وسیم صاحب تھے وہ تو کوئی سولہ سترہ بندے لے کے بیٹھے تھے تو چوائیس ہی نہیں تھی وہی گھونپیس کے سولہ سترہ بندوں کو موقع ملتا تھا کہتن کے پاس بھی اتنی سی چوائیس تھی مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی بات جتنا بڑا آپ کا پول ہوگا جتنے اچھے پلیئر ہوں گے تین فارمیٹس میں کھپا سکیں گے کمس سے ہمارے ہوں کو چاہیے بالکل ٹھیک آپ نے کہا آخر میں منیر بھئی کیونکہ آپ کے پاس فخر زمان ہیں آپ کے پاس امام الحق ہیں بابر تو ایسی آپ کا ٹاپ سی دنیا کے بہترین ٹاپ پلیئر میں سے چونکہ ان کے سٹیٹس بولتے ہیں ایک کی دس سنٹی اور پچاس میچوں میں ایک کی پینتالیس کی آئید بابر کے مطالب ہم کیا ہی گئے ان کے سٹیٹس تینوں فارمیٹ میں ایسے ہیں جو دنیا کے کسی بھی پلیئر سا میچ کر سکتے ہیں تو بیٹنگ ہماری ماشاءاللہ بندے کی ٹھیک ہے وہ جو بیک فیکٹر تھا وہ حریس سوہل نے اس کو اللہ کرے نظر نہ لگے کہ بڑا اچھا اس کو انہوں نے اس لارڈ کو فل کیا وہ مسنگ پارٹ تھا اور اگر وہ اس طرح کی فارم میں انٹینڈ میں رہتے ہیں اور پھر جب نواہم شام ریزیوم کرتے ہیں شہداب کی واپسی وہ بہت اچھی بیٹنگ فورس بن گئے ہیں ملہب اگر یہ سب لڑکے فٹ رہے ہیں اور اپنا پوٹینچل پہ کھیلیں تو بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہندر پرشنٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو ہماری ٹیم نظر آ رہی ہے سپنشلی جو ٹاپ تھری ہمارے ہیں وہ بہت اچھے ہیں وندے کے لئے سے امام الحق بھی وندے کے اچھے ہیں فکر تو آپ کو پتہ ہے اب آپ نظر نہ رگا دیں بس آج بس یہ نہیں کلیپس ہونے کی بات کی نا بھی ارسل آنے تو کلیپس تو پاکستانی ٹیم بھی اسی طرح ہو جاتی ہے اگدم سے ان کے بھی چار پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں جو برکل سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم نے ایس سریز میں بھی دو تین مرتبہ ایسا دیکھا تھا تو وہ تو الگ چیز ہے لیکن جیتے ہیں اب ٹارگٹ ان کو دو سو پچپن کے ملاتا ہے جس طرح آرام سے سکون سے کھیل کے اپنا ٹارگٹ چیز کہتا ہے پہلے میچ میں آج بھی اراؤن اتنا ہی ٹارگٹ ہوگا تو پاکستان کو یہ سٹیڈی رکھنے جائے کہ تین سینٹریز پلس بہت اچھے اننگز ہارے سویل کے مختصر لیکن بہت اچھے اننگز تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ٹیم کے مفاظ میں ٹیم کے سیچویشن کے لحاظ سے اور اسامہ امیر جیسی بالنگ کر رہے ہیں سپن جیسے کرا رہے ہیں وکیٹ ہو ہو گئے ایک ملی لیکن نظر آرہا ہے کہ ایک پروپر لیکس سینٹر گین کر رہے ہیں تو اسے ویری گوڈ فائنٹ بہت شکریہ منیر بھئی بہت شکریہ اسامہ امیر کے ہم بات کر رہے تھے اور ساسا عمران کا بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور بہتر پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی ہے دو سو چوبی سنت پر سات آؤٹ ہیں ڈپینڈ گرنٹ فنش کیا کرتا ہے ٹو سسٹی سیونٹی بھی اگر زیادہ زیادہ بن جائیں تو I think this is a very good batting wicket پاکستان should fancy to chase this down قرآن میں آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ